آزمگرد کے پراکرن میں سکول پرنسپل و فیزیکل ایڈوکیشن ٹیچر کو گرفتار کیے جانے کے ویرود میں سی بی ایسی سکول کے شکشکوں نے ناراض کی ظاہر کی مظفر نگر جنپت کی راج کی انٹر کالج میں اکتر ہو کر شکشک ڈی ایم کارلے پہنچے اور پراکرن کے نشبک شجانس کی مانگ کی گئی انڈیپینڈنٹ اسکول ایسیسیشن کی ادھیکش انیل آر نے بتایا کہ اسکول پرابندک پرنسپل و فیزیکل کے مان سمان کی رکشہ کے لیے انڈیپینڈنٹ اسکول ایسیسیشن ایفیلیڈٹ اسکول اینڈ سوشل ویر فیر ایسیسیشن انڈیپینڈنٹ اسکول فیڈریشن مظفر نگر نے سیوکت روپ سے اسکولوں کی چھٹی کی ہے شکشک منگلوار صبح راج کی انڈر کولیج کے میدان میں قطر ہوئے دیونگت بالکہ کی آتما کی شانتی کے لیے پرارتھنا کی اس کے بعد مہاویر چوک پرکاش چوک ہوتے ہوئے کلکٹریٹ پہنچے اور ناراض کی ظاہر کی پرشاسن کو مانگ پتر سوپا اتر پردیش مانتہ پرابت ویدیالے مہا سبھا ایوام ویتو ویہین مانتہ پرابت ویدیالے سنگٹھن نے بھی سمرتھن دیا ہے ہتات ہوئی ہے ہماری سمیدنائیں اس بچی کے لیے ہیں اس پریبار کے لیے ہیں اور ویرود اس بات سے ہے جانچو پرانتہ کر جانچ کی جائے اور جانچ میں کوئی کمی پائی جائے تو بلکل دنڈ دیا جائے کانون کے روپ دنڈ دیا جائے پر ایسے رکھنے چاہ رہے ہیں دو منٹ کا مون رکھیں گے پھر یہاں سے دی ایم آفیس کے لیے شانتی پوروک مارچ کرنا ہے بلکل بہت شانتی پوروک دو دو میرے ساتھیوں ماتر سکتی جو یہ ہماری بہنوں کے ساتھ میں انیائے ہوا ہے آپ سب کو ویدیت ہے آج ہم یہاں یہ ویرود پردرزم کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں کیونکہ بینہ جانچ کیے یہ اتنا بڑا قدم کیسے اٹھایا سکشک کس پرکار سے اس سماج کے گونہار بات کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے عویباوک کو اس موبائل کو دیا جائے گا جو سامنے سی بات ہے اس کے پسچات یدی اسپنی بڑی درگھٹنا ہمارے شامنے آ جاتی ہے تو ہماری روحو کاپ جاتی ہے ہم ایسا نہیں چاہتے ہیں ایسی پریکٹس میں ہم نہیں ہیں ہم بڑی پرکرتی اپنی سوم میں پرکرتی ہماری ہوتی ہے ہم دن رات مہنت کرتے ہیں تو بچوں کے لیے مہنت کرتے ہیں ہمارا پانچوائی ستمب یدی ہے اس بھارت کے اندر اس دنیا کے اندر پانچوائی ستمب آنا جائے تو نشیط روپ سے ہمارا شکشک سماج اس کا پانچوائی ستمب ہے تو یدی ہم لوگ اپنے دائتوں سے موڑ لیں گے تو نشیط روپ سے ہم خراب نہیں ہوں گے بلکہ ہمارا سارا سماج آنے والی پیڑی کی پیڑی خراب ہو جائے گی ہم اس پربادی کو بھی نہیں دیکھ سکتے مونکا گھر پردانچارے ایم جی پبلک سکول ویدھیالے کے اندر پیرنٹس بچوں کو ایک اچھت سکشا اور اچھت سکشا پانے کے لیے بھیج رہے ہیں تو وہ کسی وشواس پہ ویدھیالے کے اندر بچوں کو بھیج رہے ہیں اگر ویدھیالے کے اوپر اسی طرح سے آروپ پرتیاروپ ہوتے رہیں گے تو کیا ہمارے لیے سکشک ورک کے لیے یا پردانچارے کے لیے یہ سمبھا ہے کہ ہم انہیں بینہ کسی ڈر کے ایک اچھا واتاورن دے پائیں گے میرے حساب سے تو یہ سمبھا نہیں ہے کیونکہ جہاں کچھ سکھایا جائے گا تو تھوڑا بہت بچے کو سمجھایا بھی جائے گا اس سمجھانے میں پیار بھی شامل ہے اور ڈاٹ بھی شامل ہے مگر اگر تھوڑا بہت کوئی ڈاٹ اگر رہا ہے تو اس پہ اگر بچے نے کسی آویش میں اس طرح کا نیڑنے لیا وہ جانچ کے بات پتا چلے گا ابھی کسی کو بھی سپشٹ نہیں پتا ہے تو اس پہ ایک دم سے پیاریٹیچرز کے اوپر یا پرنسپل کے اوپر اس طرح کا ایکشن لے لینا وہ غلط ہے کیونکہ پیاریٹیچرز کی یا پرنسپل کی یہ انٹینشن نہیں ہے کہ کسی بچے کو کوئی حارم پھوچائے جائے ان کی تو یہ انٹینشن ہے کہ انہیں ایک سامج کا اچھا ناغرک بنایا جائے بہت وہ تبھی سمبھا ہے تب وہ بے خوف ہو کے کم سے کم انہیں آگے بڑھانے کے لیے پراتن رتوں میں مگر وہ تبھی سمبھا ہے تب انہیں ایک اچھا محول ملے گا مگر اگر سامج کے ہمیں سرکار سے یہی درخواست ہے کہ اس کا اوچت نرنے کیا جائے اور پرنسپل اور تیچر کے اگینس جو بھی چارج لگایا گیا ان کو اٹلیسٹ بیل دے دی جائے اور ان پہ جو چارج لگایا گیا اس کے نسبک جانچ کیا جائے مانسی سنگل پی آر پابلے کے سکول پردھانا چاہ رہا سر آجنگر کے سکول میں جو بھی ہوا ہے اس کے لئے ہم سبھی کو کھید وہ بچی ہماری تھی جتنا ان کے پیرنٹس کی تھی اتنا ہی ہم بھی اس کے طرف اپنا شوک یہاں پر ویقت کرتے ہیں کہ بچی کے ساتھ جو ہوا بچی نہیں جو کیا وہ غلط کیا لیکن بچی کے پردھانا چاریہ کو اور ککشا دھیاپک کو بینہ کسی جاج کے جیل میں بیز دیا گیا یہ اس کے لئے ہماری مانگے کہ ان کے لئے ایک سب سے پہلے کوئی پروپر طریقے سے ہمارا ایک پکتا جاج ہونے چاہیے اور اس پکتا جاج کے بعد جو بھی نرنے آئے اس کے اوپر کاریوائی ہونے چاہیے ہم نے چاہتے ہیں کہ کسی کو بھی کل یہ ڈر ہوگی اگر ہم بچے کو کچھ کہا دیں گے تو بچہ کچھ گلت کر لے گا ہمیں بچے کو سٹرانگ کرنا ہے ہمیں اس کے پیرنس کا وشواس چاہیے کہ ہم یہاں پر بہت ہی اچھے کارے کے لئے بیٹھے ہیں بچے کو ویلیو سکھانے کے لئے بیٹھے ہیں بچے کو اچھا بنانے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں ہم پر اس طرح کے آروپ لگا کر ہمیں حتوچسہ ہیتنا کیا جائے تو یہ کیا آروپ غلط تھے جو ان کو جیل دیشا گیا جہاں جو جس دن انسیڈنٹ ہوا اُس دن تو پرنسپل تھے رہی منڈے کو جو پرنسپل آئے تو آتے ہی ان کو ایک دم جیل بھیج دیا گیا یہ غلط ہے پتہ جہاں کیجئے جو پرنسپل کا رون تھا جو سیٹی کیمرہ تھا وہ بند کر دیا گیا بلکل بند نہیں کیا گیا اس کی ریکارڈنگ ہے کہ اس کو پندرہ منٹ کے لئے اپنی نگرانی میں رکھنے کے لئے بچی کو کیول ککشا سے باہر رکھا گیا کہ میرے آفیس کے باہر رہے گی ہماری نظر میں رہے گی جیسے اس کے پیرنٹس آئیں گے ہم ان کو ہینڈوبر کر دیں گے لیکن انہوں نے اس سے پہلے کیول پرنسپل پر یہ آروپ کر کے کہ ان کو منٹل ارسٹ کیا یا کچھ بھی یہ غلط ہے سب سے پہلے آپ ان کے بارے میں پکتہ جاج کیجئے اور اس کے بعد جو بھی کاروائی ہو اس کو پورا کریں